عوامی نیشنل پارٹی کراچی میں پہلے دن سے موجود تھی اور ایوب خان کا دور ہو یا اس کے بعد کا جو بھی زمانہ تھا وہاں خبر پختنخواہ سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہوئے یہاں پر آئے تو اس کے ساتھ ہی اے ان پی جو پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی اور اس صورت میں لوگ موجود تھے لیکن بھر بعد میں جب یہ مکمل طور پر ایک قوم پرس جاتا ہے مات بن گئی تو کراچی میں ایک بڑا سٹیک تھا خاص کر جو خبر پختنخواہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ اس کا حصہ بنے اس میں وکلا بھی تھے مزدور بھی تھے اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو پشتون تھے وہ اس کا حصہ بنے اور یہ تعداد لیڈرشپ بھی اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ انہی علاقوں سے ملتی تھی اگر آپ اس وقت لیڈرشپ دیکھیں تو فرنٹیر کولونی ہو گئی بلدیا ٹاؤن ہو گئی کماری ہو گئی جو پشتون اکثریتی عل طاقت ہیں وہاں سے ان کو قیادت ملتی تھی نوے کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں بھی جو انتخابات ہوئے اس میں بھی اپنی کیپسٹی میں عوامی نیشنل پارٹی حصہ لیتی رہی خان عبدالولی خان یہاں جلسوں سے خطاب کرتے رہے بیگم نسیم ولی اور اس کے بعد اسفنیار ولی جو ایک اروج آپ کہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ملایا اس کی سیاست پشتون میں مقبول ہوئی تو وہ سن دو ہزار کی دہائی تھی دو ہزار چار پانچ میں جب یہاں پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اس کے بعد کراچی میں بہت سارے معاملات لسانی فسادات کے حوالے سے زیادہ خراب ہوئے گو کہ ایک فیز بشرا زیدی کے قتل کے بعد بھی شروع ہوا تھا تب بھی پشتونوں میں اور مہاجروں کے درمیان تصادم ہوا دونوں طرف سے بہت لوگ مارے گئے یہ تصادم پھر اس کے بعد کسی قدر ٹھہر گیا تھا لیکن پھر دو ہزار پانچ چھے کے بعد اس میں جو بڑا ایک اس کا ہم یہ کہیں کہ اس میں مرحلہ آیا وہ تب آیا جب افتخار محمد چودری اس وقت چیپ جسٹس تھے وہ کراچی کے دورے پر آئے تو عوامی نیشنل پارٹی بھی اپوزیشن جماعتوں کی تحریک میں شامل تھی اور اس دوران جب قتل ہوئے سیاسی کارکن تو ان کی ایک بڑی تعداد کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا تو اس کے بعد ایک کراچی اس طرح سے ہوا کہ وہ تقسیم ہو گیا یعنی پشتون جو تھے وہ اپنے علاقوں میں تھے وہ مہاجروں کے علاقے میں نہیں جاتے تھے اور مہاجروں کے علاقے کے لوگ ان علاقوں سے نہیں گزرتے تھے تو وہ ایک ایسا دور تھا کہ جو لسانی بنیادوں پر عوامی نیشنل پارٹی کو بھی پشتون اکثریت کی علاقوں میں مزید عروج ملا دوہزار آٹھ میں جب انتخابات ہوئے تو پہلی بار ایسا ہوا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کراچی سے دو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملیں اور ان کا ایک وزیر بھی حکومت کا ایک حصہ بنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوہزار ایٹ میں خیبر پختنخواہ میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی لیکن وہ بڑی دلچسپ صورتحال یوں تھی بلکہ دلچسپ سے زیادہ سنگین صورتحال تھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی یہ تینوں جماعتیں اتحادی تھی اختدار میں شریک تھی لیکن اگر ہم دیکھیں دوہزار سات کے بعد آٹھ نو دس گیارہ تک کہ یہ جو تین چار سالیں بڑا بترین دور گزرا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور علاقوں کی تقسیم کے حوالے سے قبضہ مافیا کے حوالے سے تو یہ ساری شکایات اس وقت تھی تو یہ وہ مرحلہ تھا جب عوامی نیشنل پارٹی کو ایک روج ملا پشتونوں کی اکثریت چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف چلی گئی اور انہوں نے اس کو حمایت کی میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں شہر کی جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کی بھی کوشش نہیں کہ شہر اسی طرح سے تقسیم رہے کیونکہ طاقت تقسیم ہو گئی لیکن پھر یہ این پی کا صفائیہ کیسے ہوا ہے این پی کا صفائیہ ہے جب وہ دور بڑا بدترین دور گزرا کراچی پہ وہ تین چار سال کے بعد پھر دو آزار تیرہ کے بعد تیرہ کے ہی الیکشن میں صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بدلنا شروع ہوئی تحریک انصاف کو جو پشتون اکثریتی علاقے ہیں وہاں غیر معمولی پذیرائی ملی اور جو اس وقت بھی ہم دیکھیں ڈسٹرک ویسٹ ہو گیا یا کماری ہو گیا وہاں سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی اور وہ علاقے جہاں سے عوامی نیشنل پارٹی ہے جماعت اسلامی کو کامیابی مل جائے کرتی تھی اس بار وہ ان کو اس طرح سے وہاں کامیابی نہیں ملی عوامی نیشنل پارٹی کا تو بڑا بدترین فال ہوا ہے اور وہ اس سارے معاملے بلکل پیچھے ہیں جہاں تک بلدیاتی انتخابات میں معاملہ یہ تھا کہ ان کی اپنی کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم نے نیشنلی جو ان کے وارڈز ہوتے ہیں اس کی قیادت کو مشاورت کے بعد کہہ دیا تھا کہ وہ جس سے چاہیں اتحاد کریں جس طرح چاہیں الیکشن لڑے تو کہیں وہ کتاب پہ الیکشن لڑے تھے کہیں وہ تیر کے ساتھ تھے تو کہیں وہ ترازو کے ساتھ تھے تو ان تمام جماعتوں سے ہی نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی این پی کا اتحاد تھا مسلم لیک کے ساتھ بھی تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا جے یو آئی کے ساتھ بھی تھا تو انہوں نے وہ الیکشن اس طرح سے لڑا لیکن اس میں بھی این پی کو ناکامی رہی یعنی جو پشتون ووٹ تھا وہ شفٹ ہوا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور کراچی کی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کا جو پشتون ووٹ خاص کر خیبر پختنخواہ کا جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے الگ ہو گیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف ڈائی ورڈ ہو گیا ہے اور اس کا ہم نے جو اظہار ہے وہ اس بلدیاتی انتخاب میں بھی دیکھا پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ملا لیکن عوامی نیشنل پارٹی جو کلیم کرتی تھی ان علاقوں میں اور وہ پشتونوں کے مسائل کو لے کر چلنے کی بات کرتی تھی وہ اس سارے معاملے میں بہت پیچھے رہی ہے پاکستان میں بسنے والی ہر قوم یا ہر لسانی علاقی کے اپنے تاثبات ہیں اور وہ ان کو لے کر چلتے ہیں یہ پشتونوں کا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے خاص کر خیبر پختنخواہ میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں عوامی نیشنل پارٹی یعنی ایک طویل عرصے سے وہاں پر خیبر پختنخواہ میں ہی موجود ہے وہی اس کی جنم بھومی اور وہاں سے چیز ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں اتنے سارے عرصے میں اتنے سارے الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کہاں نظر آتی ہے اگر آپ جائزہ لیں تو غالباً انیس سو ستر کی دہائی میں ایک حکومت میں وہ اتحادی تھے اور اس کے بعد دوہدار آٹھ میں ان کی حکومت بنی گو کہ اس حکومت کے دوران ٹی ٹی پی کا وہاں پر بڑا زور تھا بہت بم دھماکے اور چیزیں ہوئیں لیکن اس سارے عرصے کے دوران اگر آپ خیبر پخت انخواہ کے لوگوں کا آپ ٹرینڈ دیکھیں تو وہاں پر انیس سو تیرانوے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آفتاب شیرپاؤ صاحب اس کے وزیرعالہ تھے انیس سو ستانوے میں وہاں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی پیر صابر شاہ اس کے وزیرعالہ تھے دوہزار ایک میں وہاں پر متحدہ مجلس عمل جس میں جی ایو آئی اور جماعت اسلامی وغیرہ شامل تھے ان کی حکومت تھی اکرم دورانی اس کے وزیرعالہ تھے دوہزار آٹھ میں وہاں پر پھر جا کر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہے اور امیر حیدر خان ہوتی وزیرعالہ تھے اور پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں پرویس خٹک پی ٹی آئی سے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی تسلسل رہا تو اگر ہم اس کی بات کریں تو اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک انتخابی طور پر لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے نظریاتی طور پر ضرور کچھ وابستگی موجود ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے لیکن انتخابی طاقت کے طور پر ہم عوامی نیشنل پارٹی کو خیبر پختنخواہ میں بھی ایک مسترد شدہ جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جس کی نمائندگی بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے جتنا بڑا ان کا دعویٰ تو اس کے مطابق خیبر پختنخواہ میں ہمیشہ انہی کی حکومت رہنی چاہیے تھی لیکن اس میں ہمیں نظر نہیں آتا وہ اس میں بہت پیچھے ہیں اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں اسی طرح سے اگر ہم سن میں دیکھیں تو یہاں پر پیپلز پارٹی ہی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے ایک آدھ بار یہاں مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے اور ایک آدھ بار قاف لیگ کی بھی حکومت رہی ہے لیکن مجموعی طور پر جو سندھ کا ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے گو کہ یہاں پر بھی جو قوم پرس جماعتیں ہیں انہیں اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی کراچی کے بھی معاملہ یہ تھا کہ یہ ایک طویل عرصے تک متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ وابستگی رہی اب کراچی میں بھی بڑی عد تک شفٹ آیا ہے مسلم لیگ کی اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نواز پنجاب میں اس کی حکومت ہے کہنے کا تو وہ ایک قومی سطح کی پارٹی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ سینٹرل پنجاب کا ایریا اس کا بہت زیادہ اس پر وہ فوکس کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں وہ کمزور ہیں سن میں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہیں بلوچستان میں تو سردار وہ جو وہاں کے الیکٹبلز ہوتے ہیں وہ جس جماعت میں چلے جائیں اس کی طرف ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ بھی وہاں پر جیتی رہی ہے پورے پاکستان میں ان کی اس طرح سے نمائندگی نہیں ہے یا پھر وہ بہت کم ہو گئی ہے لیکن خیبر پخت انخواہ میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے بلوچستان ایک الگ معاملہ ہے وہاں پر ہمیں بلوچ اور پشتون قوم پرست ان کی قیادت نظر آتی ہے مشترکہ طور پر بھی الگ الگ بھی لیکن ان تین صوبوں کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ تبدیلی کا عمل ہمیں خیبر پخت انخواہ میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لسانی تاثبات میں پختون دیگر لوگوں سے نسبتاں کم ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہاں ہر بار عوامی نیشنل پارٹی ہی جیتتی پشتون جو کراچی میں موجود ہیں مسئلہ یہ کہ ان کی بڑی تعداد اب بھی ایسی ہے جو مزدور پیشہ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ایک معاملہ اور ہے چونکہ وہ الیکشن ڈیو کو وہ اپنے مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک معاملہ ان کے مستقل پتے کا ہے جو ووٹر لسٹوں میں ان کا نام نہیں ہوتا کیونکہ جو یہاں رہنے والے پشتون ہیں اور ان کے شناختی کارٹ پر مستقل پتہ خیبر پختونخواہ کا ہے تو ان کے ووٹ وہاں پر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے تو یہاں پر ووٹ ہی نہیں ہے یعنی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ووٹ یہاں پر ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور وہ اس کو ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں تو یہ ایک وجہ ہے پھر خواتین کے ووٹ ڈالنے کا رجحان بھی کم ہے اور اس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں اور پھر جو دوسرا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ این پی کے ساتھ یہ کیوں ہوا تو بلا شبہ اس کی ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے شاہی سید صاحب ہیں ان کے اوپر آئید ہوتی ہے کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہ اس عہدے پر موجود ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی مسلسل زوال کی طرف گئی ہے ایک زمانے میں عوامی نیشنل پارٹی اگر ہم سن کی بات کریں تو یہاں پر ایک بارحال ایک سیاست میں وہ میٹر کرتی تھی سیٹیں کم زیادہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن ان کے ایک سٹرینڈ ہوتا تھا امین خٹک مرہوم تھے اس طرح کی لیڈرشپ تھی تو ان کے اوپر یہ لوگ بات کرتے تھے چیزوں کو آگے لے کر چلتے تھے تو یہ ڈاؤن فال آیا اور یہاں تک بھی معاملات ہوئے کہ خود شاہی سید صاحب کے گھر کے باہر پختون سٹرینڈ فیڈریشن یا این پی کے کارکنوں نے وہاں جا کر احتجاج ریکارڈ کرائیں پھر تنظیم میں تسلسل نظر نہیں آتا یعنی وہ چہرے کچھ موجود ہیں ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور وہ جو کراچی کی سطح پر متحرک بھی نہیں یعنی ہمیں این پی کہیں نظر نہیں آتی کہیں کوئی جلسہ نہیں ہوتا اور یہ پہلے این پی یہ اکلیم کرتی تھی کہ چونکہ حالات خراب بھی تھے تو کہتے ہیں ہمیں اپنی تنظیم سازی کا جلسے جلوسوں کا موقع نہیں ملتا لیکن ایک طویل عرصے سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال خاصی بہتر ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی جلسہ نہیں ہے کوئی ریلی نہیں ہے یہاں تک کہ عوامی نیشن پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ تک سندھ آنے کو تیار نہیں ہے احمل ولی خان نے کتنے یہاں دورے کی ہیں کتنے جلسے کی ہیں یعنی کراچی ایک اہم شہر ہے پشتونوں کا کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا شہر اب کراچی ہے لیکن یہاں پر این پی جو ایک جماعت ہے قوم پرس جماعت ہونے کی دعوے دار ہے نہ ان کی مرکزی لیڈرشپ کو کراچی میں کوئی دلچسپی ہے نہ ان کی صوبائی جو قیادت ہے اس کو یہاں کے مسائل کو تو وہ جو مسائل سے وہ نکل گئے ان کو شکست ہوئی انہوں نے ان علاقوں کو چھوڑ دیا یہاں سیاسی سرگریمیت ترک کر دی اور پھر ان کا ووٹر پی ٹی آئی میں کنورڈ ہو گیا تو یہ ایک ان کو ہوا کہ تنظیمی طور پر ان کا ایک بہران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو این پی کی مرکزی قیادت ہے اس نے بھی توجہ نہیں دی پھر پشتونوں کے ووٹر دوسری جگہوں پر ریجسٹرڈ ہیں اور وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے اس ساری صورتحال پر اثر پڑا ہے